نمسکر ساتھیوں ایک بار پھر آجی رمع آپ ساتھ ایک نئے اور بہت مطپور بیڈیو کے ساتھ فرنڈز آج اس بیڈیو میں بات کریں گے محلاؤں کے لیے سرکار دوارہ لیا گیا بڑا فیصلہ یعنی اب محلاؤں کے کھاتے میں بھیجے جائیں گے ایک ہجار روپے کی قسط جو کی ہر مہینے یعنی سال میں بات کی جائے تو یہاں پہ بارہ ہجار روپے آپ سبھی محلاؤں کے کھاتے میں بھیجے گی سرکار جیسی پردھان منتری کسان سممان یوجنا چلائی گئے اسی طرح محلاؤں کے لیے محلاؤں کے محلاؤں کے لیے محلاؤں سممان یوجنا چلائی جائے جس میں سبھی محلاؤں کے دیے جائیں گے ایک ہجار روپے یعنی اسی طرح سے بہت سارے پردیسوں میں محلاؤں کے لیے یوجنایں چلائی جاری ہیں تو آج اسی کڑی میں بات کریں گے کس پردیس کی یوجنا ہے اور کیسے آپ اس کا آویدن کریں گے سارا کچھ آج اس ویڈیو میں کبر کریں گے کیا کہ آپ کوئے ڈاکومنٹس ہوں جس سے آپ اس یوجنا کا لاف لے پائیں تو ویڈیو کن تک بنے رہیے گا اس کے لئے آپ کے مند میں کوئی پرسن ہے جسے آپ جاننا چاہتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں پر میں آپ کو الگ سے ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا ساتھی ساتھ ایک سوچنا لاشٹ کے ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو کن تک بنے رہیے گا چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ بات کی گئی ہے مکھ منتری مہلہ سممانی اجنہ یعنی بجر 2004 میں یہاں بات کی گئی مہلاؤں کے لیے اور یہ ہے یوجنا جو ہے وہ دلی سرکار کی ہے یعنی بیت منتری آتسی نے مہلاؤں کے لیے یہاں پہ مہلہ سممانی یوجنا کا اعلان کیا ہے یہاں پہ یوجنا کا اگر بات کی جارے یوجنا کا نام ہے مکھ منتری مہلہ سممانی یوجنا جس کے تحت بیتی ورس 2024 پچیس سے دلی کی ہر اٹھارہ سال سے ادھک مہیلاؤں کو یہاں پہ ہر مہینے ہجار روپے ان کے خاتے میں بھیجے جائیں گے یعنی سال کی بات کی جائے تو آپ سبھی مہیلاؤں کے خاتے میں یہاں پہ بارہ ہجار روپے سرکار بھیجے گی اسی کڑی میں بہت ساری یوجنہ جو کی آپ کے پردیس کے لیے بھی چلائی جارہی ہیں جیسے کہ اگر میں بات کروں یہاں پہ مہیلاؤں کے مہیلاؤں کو آپ نربھر سسکتی کرنڈ بنانے ہیں تو بہت ساری یوجنہ چلائی جارہی ہیں چاہے آپ کا مدھے پردیس ہو چاہے آپ کا کرناٹک ہو چاہے آپ کا اتر پردیس ہو چاہے آپ کا بیہار ہو ہر ایک پردیس میں مہیلاؤں کے لیے یوجنہ چلائی جارہی ہیں تو اگر آپ اپنے پردیس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں کون سی یوجنہ چل رہی مہیلاؤں کے لیے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس پر میں آپ کو الگ سی ویڈیو بھی پروائیڈ کر دوں گا جیسے کہ مدھے پردیس سرکار کی طرف سے مہیلاؤں کو بارہ سو پچاس روپے ہر مہینے کھاتے میں ان کے بھیجے جاتے ہیں دس تاریخ کو اسی کڑی مگر بات کی جائے کرناٹک سرکار بھی دو دو ہزار روپے کی قیسط مہیلاؤں کو دیتی ہے اسی پرکار سے جھار کھن سرکار ہے تو بہت سارے پردیس میں مہیلاؤں کے لیے الگ سی یوجنہ چلائی جارہی ہیں اگر آپ کمنٹ کریں گے تو جرور میں آپ کے پردیس کے لیے بیڈیو بھی بنا دوں گا ٹھیک ہے فرنس چاہے آپ کا راجستان ہو چاہے آپ کا حریانہ ہو سبھی پردیسوں کے لیے یہاں پہ بہت بڑی بڑی یوجنہیں مہیلاؤں کے لیے چلائی جارہی ہیں تو بیت منتری آجسی کا کہنا ہے کہ ایک نئی کرانتکاری یوجنہ لائی جارہی ہے اس یوجنہ کا نام ہے موکھ منتری مہیلہ سموانی یوجنہ اس یوجنہ کے تحت 18 سال سے اوپر کی ہر مہیلہ کو ہر مہینے ہجار روپے دیے جائیں گے دلی کی بیت منتری آجسی نے دلی کے بیدھان سبا میں کیجری وال سرکار کا دسوہ بجٹ پیس کیا یعنی بجٹ میں بات کی گئی ہے کہ مہیلاؤں کو اب دیے جائیں گے ایک ایک ہجار روپے اگر آپ دلی کے رہنے والی ہیں اور آپ کے پاس دلی کا بوٹر آئی ڈی کارڈ ہے تو آپ مکھ منتری مہیلہ سموانی یوجنہ کا لاب لے سکتی ہیں آپ کو دلی سرکاری طرف سے ہر مہینے ایک ہجار روپے دیے جائیں گے سرکار نے دو ہجار چوبیس اور پچیس میں مہیلاؤں کے کلیانڈ ایم سکتی کرن کو مکھ منتری مہیلہ سموانی یوجنہ کے لیے یہاں پہ دو ہجار کرون روپے کا پراؤدھان کیا ہے یعنی مہیلاؤں کی اب ہونے جاری ہے بلے بلے کیونکہ یہاں سرکار ہر مہینے جیسے کہ اگر دلی میں بات کرتا ہوں تو خاص طرح پر مہیلاؤں کے لیے بہت ساری یوجنہیں چلائے جارہی ہیں جیسے کہ آپ یاترہ کرتی ہیں بس میں ٹریبل کرتی ہیں اس دوران مہیلاؤں کا فری آنا جانا ہے کوئی ٹکٹ کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے اسی طرح سے بہت سارے پردیس میں جیسے کہ میں بات کروں یہاں پہ 50% آپ کا چھوڑ دی جاتی ہے ہیمانچل پردیس میں تو مہیلاؤں کے لیے بہت ساری کلیان کاری یوجنہیں چلائے جارہی ہیں مہیلاؤں کو سسکتی کرنڈ بنانے ہی دو اب اس یوجنہ کا لاب کسے نہیں ملے گا کون سی مہیلاؤں ہیں جسے اس یوجنہ کا لاب نہیں ملے گا تو اگر آپ دلی کے کسی سرکاری سنسطح میں کام کرتی ہیں یا آپ کسی طرح کا ٹیکس بھرتی ہیں تو آپ کو اس یوجنہ کا لاب نہیں ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ دلی سرکار کے انترگت کسی پینسن کا لاب لے رہی ہیں چاہے آپ کا بیدوہ پینسن ہو دبیانگ پینسن ہو ساتھیتات بردھا وستہ پینسن ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو اس یوجنا کا لاب نہیں ملے گا پہلی بات دھیان رکھ لیجئے گا اگر سرکاری کسی بھی پرکار کی سرکاری جواب کرتی ہیں یا آپ پینسن لے رہی ہیں چاہے آپ گورنمنٹ ایمپلائی ہیں ریٹائر ہو گئی ہیں تو بھی آپ کو اس یوجنا کا لاب نہیں ملے گا ساتھی ساتھ اس یوجنا کا لاب لینے کے لیے آپ کے پاس ڈاکومنٹس جو ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے آپ کے پاس اگر اس یوجنا کا لاب لینے چاہتے ہیں اسے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وڈر آئیٹی کارڈ ہونا چاہیے یعنی دلی کا آئیڈی کارڈ ہونا چاہیے آدھار کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس پین کارڈ ہونا چاہیے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل بھی ہونی چاہیے اگر یہ سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں تو آپ اس یوجنا کا لاب لے سکتے ہیں اور جلد ہی آپ کی خاتے میں سرکار دوارہ اس یوجنا کا جو پیسہ ہے آپ کو ایک ہزار روپے پہلی قصط جاری کی جائے گی تو ابھی تک آپ نے اگر آپ باہر کے ہیں دلی میں رہ رہے ہیں بہت دنوں سے رہے ہیں تو یہاں کے آپ کا آئی ڈی کارڈ بن گیا ہوگا آپ کا بوٹر کارڈ بھی بن گیا ہوگا تو اگر آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ہیں تو آپ اس یوجنا کا لاب لے پائیں گے اسی کڑی مگر میں بات کروں جو کی لگپتی دیدی یوجنا چلائی جا رہی ہے لگپتی دیدی اتراخنٹ کی یوجنا ہے جس میں محلاؤں کو دیا جاتا ہے پانچ لاکھ تک کا یہاں پر لون جس سے وہ اپنا روجگار شروع کر سکتی ہیں ساتھی ساتھ اگر میں بات کروں اتر پردیس کی تو اتر پردیس میں بی سی سکھی ہو جانا چلائی جا رہی ہے جو محلاؤں کو آتمنیر بھر ساتھ سکتی کرنڈ ہے تو یہاں پر ان کو بھی بینک کرسپونڈنگ سکھی کے مادیم سے نیوکت کیا گیا ہے جو کی گھر گھر جا کر پیسے نکالیں گی یعنی جو بینک میں بجرگ ہیں بردھ ہیں جو بیمار ہیں جو بینک میں نہیں جا پا رہے ہیں تو اس کنڈیسن میں محلائیں ان کے گھر جا کر ان کا پیسہ نکالیں گی اور ان سے سرکار ان کو لاف دے گی یعنی محلاؤں کو جو کام کر رہے ہیں ان کو سرکاری طرف سے لاف دیے جائے گا تو اسی طرح کی بہت ساری یوجنائیں چلائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے مطر تو بندنا یوجنہ ہے تو یہ ساری یوجنائیں محلاؤں کے لیے چلائی جا رہی ہیں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے مند میں کوئی پرشن ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پیم کی سام سممان لیدی بہت سارے پرشن آتے ہیں میرے پاس کہ سر میری پندرہوی قسط ملی ہے سولہوی نہیں مل پائی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کا کوئی پرشن ہے جسے آپ کی سولہوی قسط نہیں ملی ہے تو اس پر بھی میں نے بہت سارے بیڈیو بھی بنائے ہیں اور آپ کا پرشن ہے کہ میں اس پر کمنٹ بناوں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس تو آپ جس بھی پردیسے ہیں جو بھی یوجنہ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں صرف آپ یوجنا کا نام بتا دیجئے گا اس پر میں آپ کو پورے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو پروائیڈ کر دوں گا کہ اس یوجنا کا آپ لاب کیسے لے پائیں گے جیسا کہ اس یوجنا کے اگر بات کی جائے مکہ بنتری محلہ سمبانی یوجنا تو یہ آپ کو چناؤ یعنی لوگ سبا کے چناؤ ہونے کے بعد سے یہ پیسے آپ کے کھاتے میں ملنے کے پورے پورے چانسز ہیں تو ابھی اس کا فام بڑھا جائے گا اور اس کے تحت فام بڑھنے کے بعد یہاں پہ سرکار جو ہے کہ جانچ کرے گی کون سے لوگ پات رہے ہیں کون سے آپ پات رہے ہیں اس کنڈیسن میں ان کی جانچ ہونے کے بعد ڈاکومنٹس جن کا صحیح رہے گا انہیں یہ رقم دی جائے گی اب فرنٹس یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ایک یوجنا جو کی سوچنا کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوچنا کیا ہے تو سوچنا یہ ہے کہ آپ کو کھیتوں سے سمبندی تھی یعنی چھتفل سے سمبندی بہت سارے پرشن رہتے ہیں جیسے کی ورگا کار کھیت ہے اب اس کا بٹوارہ کرنا ہے دو بھاگوں میں تین بھاگوں میں ساتھ ساتھ آپ کا تربوجا کار کھیت ہے اس کا بٹوارہ کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ کا ساملوم چتربوج کی آکار کا ٹیڑہ مڑا کھیت ہے تو اس پر میں نے بہت سارے ویڈیو بھی پروائیٹ کیے ہیں آپ کے کمنٹ پر میں ویڈیو بھی پروائیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی چینل کے نیچے ڈسکسن باکس میں دو چینل کی لنک میں نے پروائیڈ کی ہے جس پر آپ سبھی پرشنوں کا جواب دوں گا تو آپ چینل پر بیجیٹ کر سکتے ہیں اور اس پر میں آپ کو ویڈیو بھی پروائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے فرنس تو ہکٹیئر کو بیگا میں کیسے کنورٹ کریں ڈسمیل کیا ہوتا ہے کوئی جمین کھریدیں اس سے پہلے کیا کے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہوتے ہیں تو سارا کچھ بقاعدہ میں نے تین سو پلس ویڈیو آپ کو دیا ہے جس میں آپ کو سبھی پرشنوں کا جواب مل جائے گا اس کے لاؤں بھی آپ کے منہ پرشنوں کمنٹ جرور کریے گا ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائے دوستوں تک سیئر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا ویڈیو یہیں سمابط کرتے ہیں نمسکار